ویسے تو ہماری دنیا ویچیتر رسم رواجوں سے بھری ہوئی ہے آج انتیم سنسکار کی رسم بھی ہر زگاہ الگ الگ مل جاتی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈونیسیا کے گاؤ کی زہاں انتیم سنسکار کی رسم بہت ہی ویچیتر ہے یہاں زمین میں نہیں بلکہ پیڑوں فر دفن کیے ذاتے ہیں بچے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن آن کیز یہ بیل آئیکن جس سے ہماری سب ہی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں انڈونیسیا کے تانہ توروزہ کے علاقے کی یہ رسم واقعی نرالی ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بچے پریکرتی کی دین ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں پریکرتی کو ہی واپس لوٹا دینا چاہیے یہاں جب کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کے لیے پیڑ کے تنے میں ایک ہال کیا جاتا ہے اور بچے کو اس ہال میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس ہال کو دونوں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے یہاں پیڑوں میں صرف انہی بچوں کو دفن کیا جاتا ہے جن بچوں کے ابھی دانت نہیں نکلے ہوتے اور وہ مر جاتے ہیں یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ پیڑ میں دفنانے کی وضع سے وہ بچے کو اپنے قریب محشوش کرتے ہیں تانہ توروزہ کی اس رسم کو دیکھنے کے لیے لاکھوں فریہ تک وہاں جاتے ہیں یہاں کے پیڑوں میں انیک ایسی قبریں مل جاتی ہیں اور انیک ایسے خوال مل جاتے ہیں زن کو دیکھ کر پریہ تک وشیتر محسوس کرتے ہیں یہاں بچوں کی مرتدہ کو سانتی دینے کے لیے ایک اتصو بھی منایا جاتا ہے یہاں ایک وشیتر بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے بہت سے لوگ اپنے پوروزوں کی ممی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں وہے ان کو سزاتے ہیں ان کو کپڑے پہنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یہاں لوگوں کا ماننا ہے اس سے وہے اپنے پوروزوں کو اپنے سمیپ محشوش کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اپنے پوروزوں کی مرتدہ کی دیکھبال کرتے ہیں اور اپنے پوروزوں کی اپنے پوروزوں کی اپنے پوروزوں کی سٹائل بھی بہت ہی بیچیتر ہے یہاں سبھی گھر ایک جیسے بنے ہوتے ہیں یہاں کے گھر ناؤں کے آکار کی بنے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انیک بوٹ کھڑی ہوں واقعے میں تانہ توروزہ کا یہ ہے رہشت یہ بہت دنوں سے لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے اور ایک پریٹک ستھل بنتا جا رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا